بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہر ٹاپ اسلام کی طرف سے صیرت النبی کی روشنی میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتایا جائے گا جو آپ کی روح کو تازہ کرتے گا تو حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس آدمی کو قرضہ کی ضرورت پڑ گئی اس نے چاہا کہ ایک ہزار دینار بطور کرز لے لے وہ ایک آدمی کے پاس چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ہزار دینار کرز مطلوب ہیں مہربانی کر کے مجھے کرز دیجئے کرز دینے والے نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کرز تو دے دیتا ہوں لیکن اپنا کوئی گواہ لاؤ جو تیرے کرز لینے پر گواہ ہی دے کرز لینے والے نے کہا میرا یہاں اور تو کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہی گواہ مجھے کافی ہے کرز دینے والے نے کہا چلو گواہ نہیں تو کوئی زمانتی لے او بھی سمپات کی زمانت دیتا ہوں کہ واقعی آپ نے مجھ سے کرز لیا ہے کرز لینے والا کہتا ہے میرا زمانتی بھی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سبی سے کافی ہے کرز دینے والے نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی کرزہ لینے والے کو ایک ہزار دینار وقت مقرر کر کے دے دیتا ہے چنانچہ وہ ایک ہزار دینار لے کر سمندر کے راستے سے اپنے گھر چلا جاتا ہے کرزہ لینے والے اور دینے والے کے درمیان ایک وسیع و عریض سمندر تھا جب کرز لینے والے نے اپنی ضروریات پوری کرنی اور دوسری طرف سے کرز ادا کرنے کی مدد بھی اختتام کو پہنچ چکی تھی تو کرز لینے والا دینار اٹھاتا ہے اور ادا کرنے کے لیے کرز دینے والے کی طرف چل پڑتا ہے جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے وہ وہاں کوئی سواری نہیں پاتا جو اس کو سمندر کی دوسری طرف لے جائے کافی دیر انتظار کے بعد اس نے ایک لکڑی لی اس میں سراخ کر کے ایک ہزار دینار محفوظ کر دیا اور ایک خط بھی لکھ کر ساتھ ڈال دیا اور لکڑی کے سراخ کو اچھی طرح بند کر دیا پھر سمندر کے پاس آ کر پانی میں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے افسوس کے عالم میں اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ادھار کرز لیا تھا جو کہ ایک ہزار دینار کی لاکت تھا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا کرز لینے والا اس پر خوش ہو گیا بعد میں اس نے مجھ سے یہ کرز لینے پر زمانت مانگی اے اللہ میں نے تجھے زمانتی بنایا تھا وہ آدمی پھر بھی خوش رہا ہے اے اللہ وقت مقرر پر پہنچنے کے لیے میں نے ازخت کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی کشتی سمندر پار کرنے کے لیے نہیں ملی اے اللہ اب یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے آدمی لکڑی کو سمندر میں پھینک دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی تیرتے ہوئے دور تک چلی گئی آدمی اپنے گھر گھر واپس چلا جاتا ہے لیکن وہ شخص جس نے کرز دیا ہوا تھا وہ بھی سمندر کی دوسری طرف آ کر ہر آنے والی کشتی کا انتظار کرتا ہے انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی ہر بار یہ کہتا شاید ابھی آنے والا آ جائے ابھی آ جائے لیکن کہا آگ آنکھ سمندر کی وسط کو دیکھتے دیکھتے تک جاتی ہیں اگر جہیں آنکھیں ایک تیرتی ہوئے لکڑی پر پڑتی ہے جو کہ چکولے کھاتی سمندر کی موجوں میں پیچھو بلک کھاتی ہوئی آہستہ آہستہ حیران کن انداز میں آدمی کی طرف پڑتی ہے آدمی نے سوچا وقت مقررہ پر پہنچنے والا تو ابھی نہیں آیا چلو جی لکڑی پکڑ لیتا ہوں گھر میں بتاؤنے ایمن کام آئے گی آدمی اس لکڑی کو پکڑتا ہے اور گھر لے جا کر اندر جنالے کے لیے پھارتا ہے جو ہی لکڑی دو ہی سے ہوتی ہے تو اندر سے مار و خط نکلتا ہے اس نے جلدی سے پکڑا تو دیکھا کہ دیئے دینار ہزار کی تعداد میں ہیں اور جی ایک ہزار دینار کئی گناہ خوبصورت تھے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی گرز لینے والے نے لکھا اللہ کی قسم میں کافی دیر تک کشتی کی آنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ وقت پر تجھے ترا حق واپس کروں لیکن میں نے کسی سواری کو نہ پایا آخر کا یہ طریقہ استعمال کیا یہ خط لکھی عبارت تھی گرز دینے والے نے کافی دنوں بعد دیکھا کہ وہ گرز جس کو دیا تھا اس سے اس کی ملاقات ہوئی کہتا ہے کیا تُو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی ہے دوسرا شخص کہتا ہے میں تجھے یہی بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہ تھی جس کے ذریعے آپ تک پہنچ پاتا دوسرا شخص کہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے میری امانت واپس کر دی ہے جو کہ تونے کے لکڑی کے لکڑی کے اندر محفوظ کر کے مجھے بھیجی تھی یہ آدمی بڑی خوشی سے ہزار دینار لیتا ہے اور اپنی گھر کو چل پڑتا ہے